دوستو آدھا ورز ہے میں انیس عمد خان ہندوانس صاحب سے مخاتب ہوں اب جو حاترس بلاتکار گئے ہیں حتیہ کانڈی کی میں بات کر رہا ہوں بلاتکار و حتیہ کانڈی اس کی جانس تو سی بی آئی کے حوالے کر دی گئی ہے لیکن اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جو جس یو پی پلس کا انگل ہے وہ ثابت ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ودیش شیحات ہے اس کے تو نکار چکا ہے ای ڈی حالانکہ یو پی پلس نے ودیش شیحات ہونے کے اجزام میں پی ای ف آئی کے کتھے تھے ایک پترگار کو گرفتار کیا ہے تین اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اتفاق سے یہ چاروں مسلمانیں یہاں تک کی جو کیپ ڈرائیبر تھا اوہر کا اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے کہ وہ بھی شادش میں ساملتا ہے جبکہ وہ کیپ ڈرائیبر تھا فقط اس لیے کہ اس کا نام مسلمان تھا حالانکہ جو کانسپریسی کی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ای ڈی نے اس کو نکار دیا کہ سو کر روز پر ہے یہاں پہ دنگا پھیلانا کیلئے آئی ہے تو ای ڈی نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی کنیکشن نہ بھیم آدمی سے ہے نہ پی ای ف آئی سے ان کو ملا ہے تو انہوں نے اس بات کو نکار دیا ہے اس کے بعد بھی اب جب یہ نیریٹیب نہ ہوگا تو اب یو پی پولس اس میں نکسلائٹ ہاتھ دیکھ رہی ہے کہ اس میں نکسلوادیوں کا نام جوڑنا اسے نے شروع کر دیا اس کے پیچھے یہ دلیل دے رہی ہے کہ یہ یو پی سرکار کو گھرانا چاہتی ہے نکسلائٹ حالانکہ نکسلائٹ تو آپ جائیے چھتیس گھڑ جائیے جھارکھنڈ جائیے اور بھی جائیے بھارت کے کم سے کم آٹھ نو جلے میں ایکٹیو ہیں اور ان کا کام ہی ہے کہ دنگے کرنا اس سرکار کے خلاف بندو کی ریولیشن کرنا ہے لیکن ابھی تک یو پی میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی تھی نکسلائٹ گرفتار ہوتے تھے لیکن ایسے تو نہیں ہوتے تھے اس کا نام سے لیکن اب یہ جو باتیں کہی جارہی ہیں تو پیڑتا لڑکی ہے جس کے ڈیتھ ہوئی ہے کہتے ہیں کہ وہ عشتے میں اس کی بھاوی تھی اور کچھ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سوشل ور کرتی لیکن ایک ڈاکٹر تھی اس کا سمند سی پی ایم اور سی پی آئی سے ہے اس کی بات پولیس کیسے کہتی ہے کہ اس کے ثبوت میں کیا کہتی ہے کہ جب سی پی آئی اور سی پی ایم کے ڈی راجہ اور سانسد جو سیتہ رامی ہے چوری وہاں دورہ کرنے آئے تو اس لیڈی نے ان سے بڑی باتیں کی تھی لیڈی ڈاکٹر ہے جوالپر کی ہے جوالپر کی ہے میڈیکل کالوج کی ڈاکٹر ہے وہ ہے وہ کہتی کہ میں تو چونکہ ایکٹویسٹ ہوں تو لہٰذا ہر اس جگہ جاتی ہوں جہاں پہ ایسی کوئی گھٹ نہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے اوپر یہ اس بات کا عروب لگا کے کہ ایک سانسد جو سی پی آئی ہے سی پی ایم کے سیکریٹری بھی ہیں اور ڈی راجہ جو سی پی آئی کے بہت پروف سانسد ہیں ان سے بات کر لی تو یہ ثابت کرنا کہ یہ نیکس لائٹ ہے اس کے معنی سی پی ایم اور سی پی آئی بھی نیکس لائٹ ہو گئی اور ڈی راجہ اور سی طرح میچوری بھی نیکس لائٹ ہو گئی شاید کوئی ایزیٹے سے یہاں لاغو کر رہے ہیں اس کا کچھ بھی چین نہیں کی صرف لپی بھی چین نہیں کی انگریجی میں ہی لگا دی یہ تیپی بیچ میں تھوڑے تھوڑے والٹ بات لے ہوئے ہیں جبکہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ اگر پہ جائیں تو یہ مہیلہ جوالپور کے مدپدیس کے نیتا جی سبحشان بوس میڈیکل کالیج کی فارمکالوجی بیبھاگ کی لیکچرہ ہے اس کا نام ڈاکٹر راج کماری بنسل ہے ڈلیت بھی نہیں ہے بنسل ہے ٹائمز آف انڈیا ہم نے انہوں نے جملپور سے ملاقات بھی کر لی اس مہیلہ سے ڈاکٹر سے انہوں نے کہا کہ وہ مانوطہ کے ناتے پیڑتا کو پروار سے ملنے گئی تھی چارے اکٹوبر کو ہاتھ رس پہنچی تھی لیکن میں نے جب پیڑتا کے پروار سے بات چیت کی تو انہوں نے مجھے کچھ دن رکھنے کے لیے اور کہا تو میں رک گئی تھی اس نے یہ بھی کہا کہ جب میں ہاتھ رس گئی تھی تو پولیس نے بھی مجھ سے پوری پوچھتا کی تھی کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں وہ کیول مانوطہ اور احمدردی کے ناتے وہاں آئی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اور جیسا کی ہے کہ اس کے بعد جب وہ رکھی اس نے بات چیت کی تو پیڑتا کے پروار نے چونکہ ایک ڈاکٹر بھی تھی کہ آپ یہاں کچھ دن اور بھی رک جائیے اردو کے انقلاب جو حوار ہے اس کے انسار یو پی پلس کاروپ ہے بہکانے کے لیے آئی تھی اب آپ دیکھ لیجئے یہاں یو پی پلس جو ودیشی فنڈنگ اور ان کی کونسپریسی کی لنک تلاس کرنے میں علیشتی دکھائی دے رہی تھی انڈین ایکسپریس کے خبر کے انسار اب پلس نے اولا ڈرائیبر کی بھی گرفتار کی اولا ڈرائیبر کا نام چونکہ آلم ہے لہٰذا وہ انہوں نے گرفتار کر لیا کئی دنوں بعد گرفتار کیا ہے اس کے گھر والوں تک کو نہیں پتا تو وہ اتنی ڈیوٹی پہ نکلا تھا اس کو گرفتار کر لیا پتہ نے اسے پوچھتا چھو رہی ہے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے ایو اے پی اے لگا دیا ہے اسے پی ایف آئی سے جوڑا جا رہا ہے اس طریقے سے ہوج پوچ قسم پہ چلنا ہے بتانے کا مقصد صرف ہے کہ یو پی پلس بلکل کی بلکل کہاں کیا کر رہی ہے جس مسئلی کو سلجھانا چاہیے جس کو دیکھنا چاہیے جس طریقے سے وہ کر رہی ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا یہاں پہ جو معاملہ اور گتھیاں اور الجھانے کا کام کر رہی ہے ہم نے یہاں پہ وہی چیز آپ کے سامنے رکھی جو اخواروں میں آ رہی ہے بتانے کی یہ بات ہے کہ ایو پی پلس اس طریقے سے انویسٹیکیشن کو آگے بڑھا رہی ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلنگ میں پھر آج رہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت تب تک کے لیتے ہیں